السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 137 غزوِ تبوک کا مضمون چل رہا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ غزوِ تبوک کے دو چار قصے مختصر مختصر اور عرض کر دوں غزوِ تبوک میں اکثر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے نامناسب حالات میں بھی اور اس سفر میں امہات المؤمنین میں صرف حضرت میمون اردی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی اور کوئی امہات المؤمنین میں سے نہیں تھی لمبا سفر تھا یہ اب جو ہے اب عزر غفاری انہوں نے سوچا کہ میری اونٹنی بہت کمزور ہے اور بہت دبلی ہے دو چار دن ذرا کچھ اچھا خاصا کھانا کھلا کر اسے موٹا کروں تازہ کروں پھر میں فوراں اونٹنی بھاگا کر مل لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن وہ ہو نہیں سکا اونٹنی اور کمزور ہوتی گئی کچھ بیماری تھی اس کو تو اب عزر غفاری نے سوچا اس لئے کہ وہ لوگ سست نہیں تھے ہر کام میں آگے تھے اب عزر غفاری نے سوچا کہ یہ مسئلہ تو ٹھیک نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے اتنا لمبا سفر اور میں رہ گیا تو تنہ تنہا پیدل چل پڑی ابو ذل غفاری پیدل پیدل چلے پیدل چلے پیدل ظاہری بات ہے سات سو کلومیٹر چھ سو پچاس یا سات سو کے اندر اندر ہے تبوک مدینہ منورہ سے خیبر ہوتے ہوئے مدین سالح ہوتے ہوئے معلہ ہوتے ہوئے پھر تبوک آتا ہے پہاڑی آئیں وہاں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر اللہ تعالی ابو ذر پر رحم فرمائے اکیلا ہی چلا ہے اکیلا ہی رہے گا اکیلا ہی مرے گا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ دوسرے وقت میں آپ نے فرمایا ان کی فضلتوں میں ہے یہ کہ ان نے فرمایا آسمان اور زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھا امام حاکیم ترمزی وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں اتنا اونچا درجہ تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دین کے کام میں وہ آگے بڑھ کے فستبق الخیرات یہ آیت نے آگے بڑھاتی تھی فستبق الخیرات خیر کے کام میں آگے بڑھو خیر کے کام میں آگے بڑھو خیر کے کام میں آگے بڑھو یہ پیدل چلے ہیں وہاں سے ابو ذر نے دیکھا تو فرمایا رحم اللہ عبادر ابو ذر پر اللہ رحم کرے اکیلہ ہی چلا ہے اکیلہ ہی آ رہا ہے اکیلہ ہی رہے گا اور اکیلہ ہی مرے گا چنانچہ ربزہ میں یہ اکیلہ ان کا انتقال ہوا ہے وہ قصہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ ان کا انتقال کس طریقے سے ہوا ابو ذر غفاری کا اور یہ کتنی بڑی فضلت ہے آسمان اور زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھا اس لئے سخاوت سے دوستی کیجئے نیک کاموں میں آگے بڑھئے خود آگے بڑھئے دوسروں کے بارے میں تنقیدیں نہیں کیجئے وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا اس کی جنت جہنم اس کے ساتھ آپ کی جنت جہنم آپ کے ساتھ اس لئے آگے بڑھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب ابو ذر کا انتقال کیسے ہوا وہ انشاءاللہ میں کل والے سبق میں لے آؤں گا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم حاسبنی حسابن یسیرا اے میرے پیارے اللہ میرا حساب کتاب آسان لینا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين